بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو ملے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت بٹن یا ٹیسلز کہہ لیں بلکہ بٹن کی طرح ہی یہ یوز ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں یا پلیسیز والی شوپ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ مختلف کلرز میں بنے ہوئے ملیں گے تو آپ بھی اپنے جیس کے مطابق جو بھی کلر چاہیں اس کلر کا بنا سکتے ہیں بہت ہی یونیک اور خوبصورت لگتے ہیں اور خراب ہونے والی چیز بھی بلکل نہیں ہے تو بزار سے یہ آپ کو ذرا مہنگے ملیں گے اگر آپ خود سے بنائیں گے تو آپ بہت اچھے اور صفائی سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں تین طرح کے موٹی چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے نیچے یوز کی ہے یہ وہ لڑی ہے یہ تھوڑے سے لمبائی کی شیپ میں بنے ہوئے ہیں اور یہ ہیں کرسٹل کے موٹی ہیں جو شیپ میں جتنا گندم کا دانہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کرسٹل موٹی ہیں جو اوپر یوز ہوئے ہوئے ہیں اور یہ بھی میں نے ریڈ کلر میں ہی لیے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ موٹی یوز ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جو تیسرا کلر یہ نیچے لڑیوں میں اور اوپر بھی یوز ہوئے ہیں یہ گولڈن کلر کے بلکل چھوٹوں موٹی جو ہوتے ہیں یہ وہ والے ہیں تو اب ہم اپنے یہ جو بچن زین کو بنانا سیارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے بکرم لے لیے اور یہ بکرم نا بکرم کے اس طرح کے کوئی بھی پچھوئے پیسیز آپ لے سکتے ہیں اور یہ بکرم ہے گلہ بنانے والی تو اس کو اس طرح سے ہم نے میں نے اس کی چار تہیں لگا لیے اس طرح سے اب یہ جو سرکل ہے نا اس کو اس طرح سے ہم نے یہ تقریباً جیڑھ انچ اس کی لمبائی چھوڑائی ہے اور اب ہم نے اس کے کنارے اس طرح سے کٹ کر کے اور اسے تھوڑی سے گلائی کی شیف میں دے دینی ہے یہ گلائی کی شیف ہم نے اس کو دے دی ہے اب ہم نے اس میں سے ایک پیس لینا ہے اور اسے اس طرح سے فول کرتے ہوئے نا اس کا بالکل سینٹر یہ دیکھیں جو سینٹر بنائے ہیں یہاں پر ہم پینسل کی مدد سے ایک ڈوٹ لگا لیں گے اب اس ڈوٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک سرکل جو ہے نا وہ جرا کر لینا ہے اور چھوٹا سا سرکل ہم نے یہ بنایا ہے یہ سرکل جو ہے نا تقریباً میں آپ کو مہیر کر کے بتاتے ہوں یہ تقریباً ہاپ ہنچ ہے بلکل یہ جو رہ گئی ہے یہ ہاپ ہنچ ہونا جائی ہے آپ یہ دیکھیں یہ دو میں نے اس طرح سے سرکل لینے ہیں اور ان کی جو شائننگ والی سائٹیاں نا یہ شاید میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کی جو شائننگ والی سائٹیاں ان دونوں شائننگ والی سائٹس کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے یعنی جہدر سے بکرم چپکتی ہے تو اس در ہم اس کو آئرن کر لیں گے تو یہ تین جو سرکل سے نا وہ اس طرح سے پیسٹ ہو گئے ہیں اب میں نے سوئی میں اس طرح سے جبل دھاگا گیا لیا اور جو ہم نے سرکل بنایا ہے وہاں سے میں نے یہاں سے پہ سوئی کو نکالنا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے یہ جو موتی ہیں نا یہ میں نے پلیٹ میں اس طرح سے نکال لی ہیں یہ جو ریڈ موتی ہم نے لی ہیں چھوٹے والے کرسٹل کے موتی یہ ہم نے سب سے پہلے لینا ہے اس کے بعد چھوٹا جو گولڈن کلر کا موتی ہے وہ ہم نے لینا ہے اس طرح سے ہم نے ان دونوں موتیوں کو لے لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ گولڈن موتی کو چھوڑتے ہوئے ریڈ موتی میں سے میں نے سوئی کو گزارنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ دیکھے جہاں سے ہم نے آل رہی جیس اوئی نکال لی ہے آگے میں نے وہاں سے اسے دوبارہ نیچے کو لے کے جانا ہے یہ یہاں سے تھوڑے سے آگے تھوڑا سا بیچ میں ہم نے فاصلہ چھوڑنا ہے ہم نے دھاگے کو اچھے طریقے سے کھینچ لینا ہے اور دوبارہ یہ موٹی کو اوپر کھینچ کے پھر ہم دھاگے کو کھینچیں گے اور پھر ہمارا اچھے سے یہاں پہ موٹی جو ہے وہ فکس ہو جائے گا اب بلکل جو پہلے ہم نے موٹی لگایا نا اس کے ساتھ ہم نے سوئی کو نکالنا ہے لائن کے اوپر بلکل اگین ہ ہم یہ والا موٹی لیں گے اور پھر گولڈن موٹی لیں گے اسے ہم نے سوئی سے گزارتے ہوئے اگین پہلے کی طرح ہی ہم نے اسے لگا لینا ہے ہم نے یہ جو آوٹکین بنائی ہے چھوٹا سا سرکل بنایا ہے اس پورے سرکل کے اوپر ہم نے اسی طرح ہی موٹی لگا لینے ہے تو یہ دیکھئے یہ اسی طرح سے میں نے پورا سرکل جو تھا نا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو سینٹر میں ہم نے ڈوٹ لگایا تھا وہاں سے ہم نے اپنی سوئی کو باہر نکالنا ہے اب یہاں سے ہم نے سوئی کو گزارنا ہے اور سیم میٹھیکٹ سے جیسے ہم نے پہلے موٹی لگایا ہے اسی طرح ہی ہم نے موٹی لگانا ہے پہلے کرسٹیل کا موٹی لیں گے اور پھر گولڈن موٹی لیتے ہوئے ہم سیم میٹھیکٹ سے لگا دیں گے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے نیچے لے کے جانا ہے اور پھر ہم نے گولڈن موٹی کو چھوڑتے ہوئے صرف ریڈ موٹی میں سے سوئی کو گزارنا ہے اب یہ ہمارا سینٹر میں موٹی کیچ ہو گیا ہے اب ہم نے اس سینٹر والے موٹی سے دوبارہ کے ساتھ سوئی نکال لی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ سا سوئی نکالتے جانا ہے اس کے ساتھ سائٹ پہ بکرم سے ہم نے سوئی نکال لی ہے اور اگین اسی ہی میٹھیکٹ سے ہم یہاں پہ بھی ایک موٹی کیچ کریں گے اور اب ہم نے اس طرف کو جس طرف میں نے آپ کو دھاکہ کر کے دکھایا ہے جو خالی جگہ ہے وہاں سے آپ نے سوئی کو نکالنا ہے اور اس طرح سے موٹی کو اکیچ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے پورا جو خالی جگہ رہ گئی ہے نا سینٹر میں وہاں پہ موٹی کے بلکل سینٹر والے موٹی کے ساتھ سے آپ نے سوئی کو نکالنا ہے بکرم میں سے اور جو خالی جگہ وہاں پہ ساتھ ساتھ بلکل آپ نے موٹی کو اکیچ کرتے جانا ہے پورا آپ نے یہ جو سرکل ہے اسے فل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پورا سرکل ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے یہ فل ہو گیا یہ اس طرح سے اور اس طرح سے آپ نے بھی فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دھاگے کو پکا کر لینا ہے ایک دفعہ اور یہ بیک سائیڈ سے دیکھیں اس طرح سے ہمارے سٹیچیز ہیں اور بہت مضبوطی سے نا یہ بن گیا ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کینچی کی مدد سے ہم نے ایکسٹرا بکرم جو ہے اس کو کٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اب یہ بکرم جو ہے نا یہ سیدھی سائیڈ سے بلکل نظر نہیں آئے گی تو یہ ہم نے بکرم جو ایکسٹرا ہے اس کو اس طرح سے موتیوں کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سے اس کی شیپ بنی ہے جب آپ بکرم کو کٹ کریں گے نا اس کے بعد اس کی جو شیپ ہے نا وہ اچھے سے تب نکلے گی اور خوبصورت لگیں گے یہ اس کے بعد اب ہم الٹی سائیڈ سے کر کے مزید جو تھوڑی بہت اس کی جو کورنرز ہیں نا وہ اس طرح سے ہم کٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح بھی اپنے ڈریس پہ پٹن کو ٹیچ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس چیج پر بھی لیکن میں آپ کو نیچے اس کی ہینگنگز بھی بنانا سکھاؤں گی کہ وہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اچھا یہ جو بچہ نا ہے نا یہ آپ گول موتیوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ کرسٹیل کے موتی یہ ہوتے ہیں کہ یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں اور شیننگ اس کی بہت اچھی رہتی ہے اب یہ دیکھیں یہ سوئی کو بلکل اس طرح سے میں نے کورنر سے دو سے تین دفعہ گزار لینا ہے اور اس کے بعد یہ اب ہم آگئے ہیں کورنر پر یہ دیکھیں نیچے اور اس کے بعد اب بلکل جو گولڈن موتی ہیں ہمارے چھوٹے والے موتی ہیں چھوٹے سائز کے یہ میں نے لینے ہیں چھے عدد اور یہ میں نے سوئی میں ڈال لینے ہیں اب یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھے موتی جو ہیں یہ میں نے یہاں پہ لے لی ہیں اس کے بعد یہ والا موتی ہم نے لینا ہے یہ تقریباً گندم کے برابر ہوتا ہے جو کی شیپ میں تو اس کی جو باریک شیپ ہے نا وہ میں نے موتیوں کی طرف کی ہیں چھوٹے اب اس کے بعد پھر ہم نے ایک چھوٹا موتی لینا ہے اور وہ بھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے سوئی میں چل جانے کے بعد جو ایک ہم نے لازٹ میں گولڈن موتی جالا ہے اسے چھوڑ کے باقی بڑے موتی سے اور چھے چھوٹے موتی جو ہیں ان میں سے اگین سوئی کو گزارنا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھیں ہماری جو فرسٹ لائن ہے وہ بن گئی ہے اب ہم نے یہاں دو سے تین مرتبہ اگین دھاگے کو گزارنا ہے کورنر پہ رکھنا ہے اور بلکل تھوڑے سے فاصلے پہ تقریباً ایک موتی جتنا چھوٹا ہوتا نا اتنے ہی فاصلے پہ ہم نے اب سوئی کو دوبارہ ساتھ سے گزارا ہے اور یہاں پہ ہم اگین وہی میتھج کریں گے کہ ہم نے چھے چھوٹے موتی لینے ہیں پھر ایک ہم نے وہ اپنا تھوڑا سا جو لمبا موتی ہے بڑا ہے وہ لینے ہیں اور پھر اگین ایک چھوٹا موتی ہم نے اس میں اینگ میں جالنا ہے اور سیم ویسے ہی ہم نے اس طرح سے لڑی بنانی ہے اور اس طرح سے ہم نے چار لڑیاں بنانی ہے اس پچن کے نیچے دوسری ہماری لڑی بھی تیار ہو گیا ہے اس کے بعد اگین ہم نے دو سے تین دفعہ سوئی کو اس طرح سے گزارنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نیکس جو ہے وہ پھر بنانا شروع کریں گے یہ اس کی تین لڑیاں یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے آپ چاہیں تو اس طرح تین بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک اور بنا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہمارا بٹن جو ہے بن کے ریٹی ہوئے اور یہ آج کل بہت چرینگ میں ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے خوبصورت سے بٹن بن کے ریٹی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور آج کل یہ بہت زیادہ چرینگ میں ہے آپ انہیں ویپ لیکٹ گلے پہ لگا سکتے ہیں اور کولر کے ساتھ جو اوپن فرنٹ اوپن گلہ ہوتا ہے اس پہ لگا سکتے ہیں پائپنگ والے گلے پہ یا اوپن فرنٹ پہ بھی ان بٹنز کو اس طرح سے ٹیچ کر سکتے ہیں اور اب اس طرح میں کیمرے سے ہٹ کے دیکھ رہی ہوں کیمرے میں ان کی خوبصورتی اس طرح سے نہیں آرہی جس طرح سے ریل میں یہ اچھے لگ رہے ہیں اور ان کی یہ جو ریڈیو ہوئے ہیں یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.4 انچیز تک ہیں یہ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی موسیقی